بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو کیسے ہیں آپ یقین ہے ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول اس میں ہمارا سبق ہے آج دھنک کے رنگ کیا سبق کا عنوان ہے دھنک کے رنگ اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں یہاں پر بھی ہم نے دھنک کے وہ تمام رنگ بنائے ہیں جس سے دھنک ظاہر ہوتی ہے درسی کتاب کا ہے سبق نمبر تیرہ اور آپ اس کو آج پہلے حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں شامل حاصلاتیں تعلوم ہوں گے ہم آواز الفاظ بنا سکیں جملے میں اسم فیل اور حرف کی پہچان کر سکیں سبق اسلامی نکتہ نظر کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن وصیابہ کا فطاہر اور اپنے ظاہر و باطن یعنی لباس ہمیشہ پاک رکھیں ظاہر و باطن یعنی لباس ایک لباس وہ ہوتا ہے جو ہمارا جسم تن ڈھانپنے کے لیے ہم جس کو استعمال کرتے ہیں اس کو صاف رکھیں اب اگر آپ باطن کی بات کریں تو اس سے مراد ہے ہمارا خیال ہماری سوچ ہمارا سوچنے سمجھنے کا کسی چیز جو کوئی بات کر رہے اس کو سمجھنے کا انداز اگر ہم اس کو پاک نہیں رکھیں گے تو یقیناً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیطان مردود ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو ذرا سی ڈھیل دے اور وہ ہم پر حاوی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ظاہر و باطن کو صاف رکھیں اس کو رکھنے کا پاک صاف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خود کو اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں ہم کریں گے جی سب سے پہلے دوہرائی آپ کے لئے چند چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آپ کو آپ نے مجھے ان چیزوں کے نام بتانے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ تمام اشیاء کس کس کام آتی ہیں ایک ایک تصویر کو دیکھنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو روک کے بتانا ہے کہ یہ جیسے سب سے پہلی تصویر پلنگ اور بستر کی ہے تو یہ کس کام آتی ہے ایک ایک تصویر دیکھئے اور اپنی مولیمہ کو بتائیے جی یقیناً آپ نے اچھے سن کو بتایا ہوگا ایک اور سرگرمی ہے سرگرمی کچھ اس طرح آپ کے لئے کچھ جملے لکھے ہوئے جیسے سب سے پہلا جملہ نام لے کر بتاؤ کہ تم شام کو کس کے ساتھ کام کروگے نام لے کر بتاؤ کہ تم شام کو کس کے ساتھ کام کروگے بڑھیا رات کو سوت کات کر پرات میں رکھ رہی تھی رات کو سوت کات کر پرات میں رکھ رہی تھی کل سارا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کپڑے مل مل کر دھوئے کل سارا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کپڑے مل مل کر دھوئے میں نے اپنی تصویر میں نیلا اور پیلا رنگ بھرا لیکن کاغذ زیادہ گیلا ہو گیا کچھ سمجھے آپ ان جملوں سے نہیں سمجھے دیکھیں اگر آپ نے غور کیا ہو تو آج ہم نے کیا چیزیں سیکھنی ہے آج آپ نے سیکھنا ہے ہم آواز الفاظ ایسا ہی ہے نا ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ آج آپ ہم آواز الفاظ بنانا سیکھیں گے اور کسی بھی جملے میں اسم فیل اور حرف کو سیکھیں گے اسی کے لئے ہم نے یہاں پہ کچھ مثالیں لی تھی اسم فیل اور حرف سے آپ سب واقف ہیں بہت عرصے سے ہم اس کی مشکہ رہے ہیں مختلف سرگرمیہ ہم کرتے رہے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں ہم آواز الفاظ کی تو اگر آپ غور کریں ہم نے یہاں پہ ہر جملے میں بہت سے ہم آواز الفاظ رکھیں جیسے پہلے جملے میں نام شام اور کام اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کا جب آپ جواب دیں گے تو اس میں اسم فیل اور حرف آ جائے گا جیسے نام نام لے کر بتاؤ کہ تم شام کو کس کے ساتھ کام کرو گے تو آپ کہیں گے کہ میں شام کو احمد کے ساتھ کھیلوں گا احمد کے ساتھ پڑھوں گا اس میں اسم بھی آ گیا فیل بھی آ گیا حرف بھی آ گیا اور ایک ہی جملے سے آپ نے تمام چیزوں کی جن کو آپ نے سیکھنا ہے ان کی مشکر لی اسی طرح سے ہے بڑھیا نام ہے نا کسی بڑھی خاتون کو کہتے ہیں بڑھیا رات کو سود کات رات اور کات ہم آواز الفاظ ہو گئے اور پرات یہ بھی ہے اسی کے جیسا اسی کے وزن کا ہم آواز لفظ ہو گیا اسی طرح سارا اسم ہو گیا اور دھونا جو ہے وہ اس کا فیل ہو گیا اور کر جو ہے وہ اس کے حروف ہو گیا اچھا کل اور بل یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہم آواز تھے اور مل اسی طرح میں نے اپنی تصویر میں نیلا اور پیلا ہم آواز اور پھر پیلا اور نیلا کے ساتھ گیلا تو ہم نے آپ کو یہ جملے اس لیے دیے کہ آپ ان میں سے اسم فیل اور حرف کے ساتھ ہی ساتھ ہم آواز الفاظ کی بھی مش کر سکیں اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے آج آپ ہم آواز الفاظ بنانا سیکھنے کے ساتھ جملے میں اسم فیل اور حرف کی پیچان کرنا سیکھیں گے جیسا کہ ابھی آپ کو مثال میں بتایا گیا مختلف جملوں میں بتایا گیا مزید وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کے مطن میں کیا ہے آپ اسم فیل اور حرف کی پہچان کرنا اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر چار کے پہلے لیکچر میں تفصیل سے پڑ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے اسبات میں ہم نے اس کی مشک کی اس کی دوہرائی کی اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے اس کو دیکھنا تو آپ دوہرائی کے لیے اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے اس کے بعد ہے جی ہم آواز الفاظ تحریر میں روانی پیدا کرتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے پچھلے جملوں میں پڑھا ہم آواز الفاظ ہوں گے تو پوری تحریر ایک جیسی لگے گی اس میں روانی آئے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ عام طور پر عموماً ہم آواز الفاظ کو شاعری میں شعروں میں نظموں میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر پڑھنے میں اچھے لگتے ہیں روان ہوتے ہیں ایسا جملہ آپ تیزی سے پڑھ سکتے ہیں جس میں ہم آواز الفاظ ہوں اور نظموں میں ایسے الفاظ کسرت سے ہی یعنی ان کی تعداد زیادہ رکھی جاتی ہے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اچھے جی آپ کے لئے چند ہم آواز الفاظ ہیں جیسے جام اور کام اگر آپ مزید بنائیں تو نام شام پیام پیغام اسی طرح آئی اور چھائی آئی چھائی لائی پائی بنائی کی تمام الفاظ کیا ہیں ہم آواز الفاظ ہیں اسی طرح سے والا اور بالا والا اور بالا اور اس کے بعد ہے آپ کے پاس نہاتے اور کھاتے تو آپ دیکھیں کہ ان کو ادا کرتے ہوئے کہ جو آپ کو میں نے جوڑیوں کی صورت میں الفاظ دکھائی یہ ایک جیسی آواز دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ کو سمجھ آگئے کہ ہمارے پاس جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اب اسی کو ذہن میں رکھی اور ایک انفرادی سرگرمی کیجئے اپنی درسی کتاب کی نات سے ہم آواز الفاظ منتخب کریں اور ان کے گرد جلدی سے دائرہ لگائیں جیسی سرگرمی ختم ہو تو ہاتھ کھڑا کیجئے اور اپنی معلومہ کو بتائیے کہ آپ نے کون سے ہم آواز الفاظ نات میں سے تلاش کیے اور ان کو جلدی جلدی سے بتائیے جنفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی گروہی سرگرمی ہے آپ کی معلومہ آپ کو دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم کریں گی ایک طالب علم ایک لفظ بولے گا اور دوسرا اس کا ہم آواز لفظ بتائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلا ساتھی کوئی بھی لفظ بول سکتا ہے دوسرے نسکہ اس سے جیسا ہم آواز لفظ بولنا ہے پھر دوسرا ساتھی کوئی لفظ بولے گا اور پہلا ساتھی جب اس کا ہم آواز لفظ بولے گا تو ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی بھی کیجئے جگروہی سرگرمی کے بعد مشک کا ہے سوال نمبر سات جس میں آپ نے درست جواب کو انتخاب کرنا اور متعلقہ دائرے پر ٹک کا نشان لگانا ہے سوال نمبر دو نظم پڑھیں اور ہم آواز الفاظ بتائیں جو نظم آپ کو دی گئی ہے آپ نے اس میں سے ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہے جیسے بادل گرجے بجلی کر کے کھڑ 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 کھڑکی کھڑ کے تو اس میں کھڑ کے اور کھڑ کے جو ہیں یہ کیا ہے یہ ہم آواز الفاظ ہے آپ نے اسی طرح سے اس نظم کو پڑھنا ہے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھئے اور پڑھنے کے دوران میں جو الفاظ آپ کو ہم آواز لگیں ان کے اوپر دائرہ لگائی ہے پھر ہے جی سوال نمبر آٹھ درزہل الفاظ کے تین تین ہم آواز الفاظ تلاش کریں یہ بھی ہمارا آج کے اس میں شامل ہے کیونکہ ہمارا آج کا کام اسم فیل حرف کے ساتھ ساتھ ہم آواز الفاظ بھی ہے ورکشیٹ آپ کے لئے بنائی گئے جس میں ایک سوال ہے الفاظ کے ہم آواز لکھنا اور دوسرا سوال ان جملوں میں سے اسم فیل اور حرف الگ الگ کیجئے آپ کو جملے دے دیے گئے ہیں آپ نے صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ ہر جملے کو پڑھنا ہے اس میں سے اسم فیل اور حرف کو متعلقہ جو اس کا خانہ ہے اس میں لکھ دینا ہے مزید جو آپ گھر سے کام کر کے لائیں گے وہ ہوگا سوال نمبر چھے دھنک کے رنگوں کے نام آپ نے کاپی پر خانے بنا کر لکھنے اور اسی رنگ سے خانے میں رنگ بھی بھرنا ہے مہت دلچسپ سرگرمی ہے جس کو کرتے ہوئے یقینین آپ کو بہت مزا آئے گا کل ہم اپنے اس سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ